ہیلو جی ناران کی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید آج ہے عید کا دوسرے دن اور کافی گرم موسم ہے لیکن بازل چائے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح آج پھر چھ بجے تیاری کا پلین بنا کے دس بجے تیار ہو گئے تو جی سمان ہم نے سارا پیک کر لیا ہے ابھی توڑا کچھ سمان رہتا ہے ہم جا رہے ہیں ایک ہی یا دو راز گزارنے تو اکنے دارے سمان نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ سے جلدی ہوگی تو سمان پیک کر لیے ابھی تیاری پکڑتے ہیں موسیقی 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 دیزل موسیقی 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 ہم بیچ راست میں پہنچ گئے ہیں جگہ کوئی نہیں پتا کہ کوئی جگہ ہے لیکن آج جمعہ کا دن بھی ہے یہاں پہ آزانے کے ٹائم ہے آزان ہو رہی ہے اور یہ ہم یہاں سے پانی لے رہے ہیں پانی بڑھتے اور جا کی کوئی راست میں کوئی مجھے داتی تو پہلی نماز پڑھتے پہلائے کا سفر جائر گھتے جی بھائی ہم پہنچ گئے ہیں ابھی ہوتل پہ ہم پہ چائے پییں گے یہ ہوتل تو چائے پیتے ہیں پھر یہ سامنے مسجد ہے ہم آس پڑھتے ہیں پھر اکسہ لاغنسے پر چائے بیٹھتے ہیں اور بھائی چائے کے بغیر تو سفر ادورا ادورا ہے بیلکل چائے کے بغیر سفر ہوگی نہیں سکتا اور یہ ہوتل کے بیچے آپ نظارہ چیک کریں بلکل گرینری فل گرینری یہ ہوتل ہے اس کے پیتے نظارے جی تو چائے پھیلی ہم نے نماز بھی پڑھ لیے بلکل فریش ہو گئے تقریبا ہم نے سفر کیا ہے ڈائی سے ہم نے سفر کیا ہوگا تو تکیتے تھوڑا سے ابھی بلکل فریش ہو گئے ہیں تو ابھی آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں یہ بیچ میں پہنچ جگے مجھے نہیں مل معلوم تو یہ بالاکورٹ پیرسا ریسورانٹ ہے ابھی میں نے پتک کیا ہے کہ یہ نارانیا سے کتنا کلی موڑ رہے ہیں تو کلی موڑ رہنے کو نہیں بتا لیکن تقریبا چار گھنٹے لگ جائیں گے تو جائیں گے دیکھتے ہیں ناران کیسے ہے کیونکہ اسے پیلی بار میں نہیں آیا اسے پیلی بار میں نہیں آیا اسے پیلی بار میں نہیں آیا موسیقی جی تو گائید ہم بیچ راستے میں پھر رکھ گئے ہیں بچے بہت تک گئے ہیں تو توڑا رکھ کریں گے آرام کریں گے یہ نظاریں آپ دیکھ لیں یہ سیدھا روٹ جاتا ہے ناران کی طرف یہ اسلامباد پینڈی وغیرہ جہاں سے ہم آئے ہیں تو ہم ابھی پہلی بار آئے ہیں ہم خود بھی پوچھ پوچھ کے یہاں پہ جا رہے ہیں آگے موسیقی ہوا چلی گئے لیکن موسیقی گرمی ہے آگے جا کے دیکھیں گے کہ موسیقی کیسا ہے فیلال تو یہاں بلکل کرہایں ایڈوائس میں آپ کے دے دوں کہ یہاں بھی بلکل آپ اپنے بریک استعمال نہ کریں ایدر ابھی توڑے دیر پہلے ہی ایس اور ایک کار کا ایکسیدنٹ ہوا ہے بریک فیل ہوگی ہونی کوئی حیث ہے ہیس کا میں بھی بلکل بریک نہیں استعمال کریں کہ بلکل اترائی ہے چکا چڑھائی فل اترائی ہے بریک بلکل نہیں استعمال کریں آٹومیٹک گاڑی کو آپ ایلی آٹو پہ لائے کریں اور جو مینوال گاڑی ہیں وہ گیر کے ساتھ رکھا کریں بریک بلکل نہیں استعمال کرنے ہاں پہ کیا ٹنڈہ پانی یہاں پہ یہ کچھ فروڈ بکریں اسلام علیکم کس طرح کلو آج اکلو بھائی سے پہلے ٹرپ میں کالام گیا تھا لیکن کالام میں ہے یہاں سے سستائی ہے سستی چیزیں ملتی ہے یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے روم کو دا کے پتہ لے گا لیکن یہاں پہ چائے کا کبھی ڈیر سو روکہ گیا ہے اور آخر کارو اور سین آئی گیا جس کے ہمیں شدید انتظار تھا اور روڈ کے بارے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ روڈ کے حالت انتہائی خراب ہے بالا کوٹ سے لے کے ناران تک سارا روڈ خراب ہے اس طرح خوبصورت نظاروں کو دے کے آپ کو روڈ کی حالت بل جائے گی ہم پہلے ہیں ہم پہلے ہیں کامان اور یہاں پہ ہم توہ سٹے کریں گے کانا شہنا کھیں گے کیونکہ بہتر ہم کھا نہیں کھایا صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا یہاں پہ کھانا کھیں گے یہاں پہ کافی کندہ ہے مہنگائی یہاں پہ بہت زیادہ ہے پانچ سو پہ کی سنگل برانی اور پانچ سو پہ کورما باقی لوگ کو نہیں پتا لیکن ہمارے لئے ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے لئے یہ ریٹ بہت زیادہ ہے وہاں بھی ہمارے جگہ سور پہ کسا برینی ملتی ہے جی تو حضرت اکھر تھے اس ع우드 موجود ہیں ناران میں ہم��ٹ کے olarak خار girls hotel میں ہم نے کمرے giraں ریٹ بہت زیادہ کاب کیا تھامے ہے جان پر یہاں کی عید کے دن بھی ہے ویٹھا ، ناعش کی عید ہے مجھے اندرد ہا کہ ناران اس damage جاغے اٹھ آٹھ آزار کر بولتے ایک کمرے کیا ہم بننے دور زیادے جارے once ہمیں ہر دو کمرے چاہیے تھے پ машinen مل گیا ہے آپ کو ہوتل دکھاتا ہوں اس کو کمرہ دیکھا تو کہ پانچ دار میں یہاں پہ کیسا کمرہ ملتا ہے تو چلے چلتے ہیں ان نے چت کی اوپر گاڑی کڑی کی ہے یہ مین نوڈے ناران کا ناران یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے ہیں باقی یہ راستہ آ رہا ہے کہان کے طرف سے اور یہ ہوتل ہے یہ ہے یہ والو روم یہ دونوں روم ہم نے لیا ہے جی تو بھائی بہت سفر کرنے کے بعد آخر کا آرام پہنگ کے ناران اور ہم نے یہاں پہ جیسے کاب دکھا ہے ہم نے یہاں پہ روم لیا ہے تو ابھی ہم کریں آرام گنٹے لے آرام کیے نیمار شما سپڑی وغیرہ اور چاہ بھی ہم نے پیئے تو ابھی تائم ہے یہاں پہ تقریباً ساڑھا ست بجے کا مغرب کا تائم ہے تنپیشوری یہاں پہ تقریباً بارے ڈگری ہے اور سم میں یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا نیٹ یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا صرف کالو وغیرہ کام کر رہے لیکن وہ بھی کبھی دی آتا ہے کبھی آواز نہیں آتی مسئلہ یہاں پہ سنگل کی بہت ہے ٹیلنار سم میرے پاس نہیں ہے تو وہ میں نے سنے کہ وہاں پہ کام یہاں پہ کام کرتے باقی کوئی بھی سم یہاں پہ کام نہیں کرتا یہ ریزلٹی آیا ہے کہ سواد میں اور کالم میں بہت مطابق ہے ہوں لیکن یہاں میں پہلی بار آئے ہوں اور میں نے یہ فیل کیا کہ سواد کے اور کالم کے لوگ توڑے سے یعنی کہ فرینڈلی لوگ ہیں یہاں کے لوگ جوڑے ہیں توڑے سے روڈ کیسے آپ روڈی کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو الٹا جواب دیتے ہیں یہاں کوئی جواب دیتے ہیں لیکن بلکل روڈ ہو کر دیتے ہیں تو مسئلہ کوئی آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کہ ہزار روڈ ہے اب بولنگی ڈسکاؤنٹ بودھ نہیں فکس ہزار روڈ ہے بس اسے یہاں پہ یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ سواد میں کہی پہ راستے میں کیسے پوچھیں کہ موڈن جیل کا راستہ کونس ہے تو آپ کو راستر دکھائے گا اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چلے آپ میں ساتھ چلے میرے گھر چلے آپ میں ساتھ کانا کھائے سٹے کرے لیکن یہاں پہ وہ سٹے بالکل نہیں ہے صبح جائیں گے ہم انشاءاللہ بابو سر ٹاپ اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پھر یاد آئے کہ ہم تو گھر سے سب کچھ ساتھ لائے تھے پکانے کے لیے لیکن گی ہم بھول گئے اسی لیے اس بہانے میں آپ کو مہران بازار دکھائیتا ہوں اور میں گی بھی لے لگتا ہوں ہوتے پورا پاکستان کے لوگ ایک ہی بار یہاں پہ آگئے بہت زیادہ رش ہے وہ لمبی لنگ لگی ہوئی ہے ہوتے لے بڑے بڑے ہوتے لے بہت یہاں پہ رونک بنی ہوئی آج ہوتے 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 ہوتے